بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأہلکو بالطاغیہ سمود اور آدھ نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حدثے سے ہلاک کیے گئے وَأَمَّا عَابٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخْخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَتَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا فَكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ اور آج ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھلے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَةِ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقع کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش دھیلی پڑ جائے گی فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤگے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَأُوا كِتَابِيَةِ اِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةِ اس وقت جس کا نام آئے آمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام آئے آمال میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ قُطُوفُهَا دَانِيَةِ کُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا آلی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان آمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا عامال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا قُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں ٹوک ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو انہو كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحب على طعام المسکین فليس له اليوم ها هنا حمین ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلهو إلا الخاطئون یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخار ہے اور نہ زخموں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما لا بقول كاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمين بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منصوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجبِ حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تصویح کرو